ہیلو دوستو نمازکار اس چینل میں آپ کا ہارتک سواغت ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو آئی سی انجینز کے بارے میں پورا ایک دم دیٹیل میں بتاؤں گا پورا ایک دم آسان بحثا میں آپ کو سمجھاؤں گا اس کے ٹائپس پیٹرل انجین ڈیزل انجین کیا ہوتے ہیں ایس آئی سپارک اگنیشن کمپریشن اگنیشن کیا ہوتا ہے برکن پرنسپلے کیسے کام کرتے ہیں بلکل ایزی طریقے سے میں آپ کو تھیورٹیکل روپ سے سمجھاؤں گا میں بلکل بھی نیومیریکل روپ سے آپ کو اس کو ایکسپین نہیں کروں گا کیونکہ آپ کو اس اس ٹاپک کے بارے میں فیل لے کے اس کو پڑھنا چاہیے میرے خیال سے کیونکہ ایک میکنیکل انجینئر کے روپ میں اگر آپ کی برہنچ ہے تو آپ کو انجینز کے بارے میں بہت زیادہ نولیج ہونی چاہیے کیونکہ کوئی بھی بندہ اگر آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ یہ کون سا انجین ہے اور اس کا پرنسپل کیا ہے کون سا ٹائپ کا ہے تو اسٹو کیا ہوتے ہیں تو آپ کو اس کا جواب دینا آنا چاہیے کیونکہ آپ میکنیکل انجینئر ہو تو اس ویڈیو میں میں وہی سب بیسک ڈیٹیلز آپ کے ساتھ سیئر کروں گا تو دیکھئے پہلے آپ کا آئی سی انجین جو ہوتا ہے نا یہ کیا ہوتا ہے یہ انٹرنل کمنریشن انجین ہوتا ہے اس کا نام مطلب ہے انچنل کمنریشن جو کمنریشن جو چیمبر ہوگا نا وہ اندر کی اور ہوگا اندر آپ کا کمنریشن ہوگا ٹھیک ہے کسی پسھٹن کے اندر � Equation ہوتا ہے یہ پسھٹن ہوتا ہے اور یہ یہ آپ کا سلینڈر ہوتا ہے اور یہ اس میں پسھٹن ہوتا ہے اور یہ �رینڈ کو پیشن روڑ ہوتیا ہے اور یہ کرنگ کو روٹیٹ کراتی ہے سمجھا ہے یہاں تک دیرے دی step by step ہم اس میں detail میں بڑھتے چلے جائیں گے تو یہ internal combustion engine کیوں ہے کیونکہ اس کے اندر combustion ہوگا یہاں پہ combustion ہوگا یہ اس piston کو power دے گا اس کے بعد یہ crank rotate کرے گی اور یہ اپنے wheel کو گھما دے گی اب یہاں سے یہ جو power ہوتی power transmit ہو جاتی ہے آپ کے motor cycle کے wheel یا car کے wheel کو تو ایسے یہ گھومتا ہے تو تھیلے اب جو internal combustion engine ہوتا ہے ہم 4 stroke engine کی بات کریں گے 4 stroke engine یہ کیا ہوتا ہے جو 4 stroke engine ہوتا ہے اس کے اندر 4 stroke ہوتا ہے جیسے کہ آپ سبی کو بتا ہے اور یہ 4 stroke کے ساتھ ہی آپ کا اس کا principle ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جو 4 stroke ہے وہ آپ کو نام سے clear کر دیں گے کیسے کیسے یہ step by step power کو transfer دیتا ہے آپ کے اس کو گھما دیتا ہے wheel کو گھما دیتا ہے یہ کیسے کرتا ہے یہ آپ کا inolate valve ہوتا ہے یہ آپ کا exit valve ہوتا ہے تو میں اگر petrol engine کی بات کریں گے تو یہ 4 stroke تو ایک الگ concept ہے ہم اگر petrol engine کی بات دیں گے petrol کیا ہوتا ہے fuel ہوتا ہے سبی کو بتا ہے diesel کیا ہوتا ہے fuel ہوتا ہے تو fuel کے نام پر اس نے رکھ دیا پیٹرول engine تو پیٹرول engine میں کیا ہوتا ہے پیٹرول ڈالتے ہیں سیمپل سی بات ہے لیکن ایسے آپ کو definition نہیں دیتی پیٹرول engine میں پیٹرول داتا ہے diesel engine میں diesel نہیں پیٹرول engine میں جو آپ کا یہاں سے جو inlate valve میں جو enter کرتا ہے نا وہ آپ کا ہوتا ہے air fuel mixture air fuel mixture انٹر کرے گا تو یہ mixture یہاں پہ آ چکا ہے یہ mixture یہاں پہ کیوں آیا کیونکہ سکسن کیریٹ ہوا ہے سکسن کیریٹ کا ہوگا جب یہ یہ piston یہ آپ کا سبوست top dead center اور یہاں پہ آئے گا آپ کا bottom dead center جب یہ piston یہاں سے یہاں پہ move کرے گا top dead center bottom dead center سکسن کیریٹ ہوگا سکسن کا مطلب ہوتا ہے output جو pressure ہے inlet pressure سے یہاں پہ inlet کا pressure کم ہو جائے گا اور atmosphere کا pressure تو 180 ہی ہونا ہے جب یہاں پہ سکسن کیریٹ ہوگا ہے تو air fuel mixture high pressure سے low pressure پہ آتی کوئی fluid کی property ہوتی ہے high pressure سے low pressure ہی flow کرتا ہے تو air fuel mixture یہاں سے یہاں پہ آجائے گا یہ نیچے جیسے نیچے سکسن کیریٹ کرتا چلا جائے گا piston آپ کا air fuel mixture اندر enter ہوتا ہو چلا جائے گا vacuum compressor آپ نے دیکھا ہے vacuum compression میں کیسے ہم صفائی کرتے ہیں کیسے کچھ اندر رہتا ہے ایسے سیم principle پیسٹن ڈیفرنس کرتے سکسن نیچے آتا چلا جاتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے air fuel mixer کو سک کر لیا پیسٹن bottom dead center top dead center میں جائے گا top dead top dead center جو air fuel mixer اس کو کیا ملے compression ملے گا پہلا جو آپ کا stroke تھا سکسن دوسرا کیا کمپریشن سکسن کمپریشن کمپریشن کیوں بہلا کیونکہ جب bottom dead center top dead center پہ جائے گا تو کمپریشن ہوگا air fuel mixer کا کمپریشن ہوگا اب یہ آپ پاور نہیں ملی پاور میلے آپ کا گھوم آنی روٹیٹ نہیں ہوگا اس کے بعد تیسرا جو ہوتا تیسرا رشک کیا اب یہ پہنچ گیا پیٹرول انجن ہے اب اگر پیٹرول انجن ہے تو اس میں ایک spark پی ہوگا یہاں پہ تو اس میں یہاں پہ کیا ہوگا یہاں پہ ایک spark plug ہوگا اب یہ spark پی ہوگا یہ spark کرے گا تو air fuel mixture ہے وہ اس پار جیسے پہ سمجھے اگر اگر سمجھے سمجھے پی سمجھے پہ سمجھے ہے اور آپ کئی اگرز جاتا ہے تیجی سے پھر اس کے بعد کیا ہو گا اب یہ ول graduate.com مشورہ سمسکون بنها جہ لیے پورا فول ورن ڈال رن ہو ہے پھر پسٹن plugin emb weilہ ورد سنٹر اس کے بعد پھر جو آپ کی جو ا格ی آپ کی kombشن ہو گیا اس کے بعد gays ڈیوگی سے بھ mogą گی پورا فیول جل چکے ہیں اس کے بعد پ ido اماد قلس کے بعد سمسکون پر پر یہاں سے قرافیق سوپھی خنانا اس کے بعد پسٹن ہیں اب آج اندال سے آپ کا ایک سٹرک اس کا کام کیا ہوتا ہے اس کا کام یہ کام کا مطلب یہ ایک سٹرک ہے اس لئے بڑھتے ہیں کیونکہ پیشتن یہاں سے یہاں پہ جاتا ہے جو برننگ جو فیول ہے جو فیول برن ہوا ہے اس کو باہر نکالنے کے لیے جو دھوہاں نکلتی ہے سائلنس سے وہ ایک سٹرک کے ایک سٹرک میں ہی نکلتی ہے تو یہ سمجھ گئے یہ آپکا ہوگیا پیٹرول انجن میں اندے پیٹرول انجن میں آپکاے ڈیر فیل میکشہ اور اس میں کیا اس میں nadے جو پیٹرول پیٹرول جو انجن ہوتا اس کو اعتقاد سپارک ایسا انجن بولتا ہے اس لئے بولتا ہی کہ اس میں سپارک انجن ہوتا ہے اس اےر فیول مکچر ہے کمپریشن کے بعد اس سپارک انگیشن ہوتا ہے وہی آپ کا اس سپارک انگیشن اس لیے ہی بولتے ہیں اس کو سپارک انگیشن تو یہ ہوگا ہے پیکٹرول ابھی میں نے ڈیجل کا بلکل نام دیا ہے نام نہیں لیا ہے تو اب میں ڈیجل انگزن کا نام لوں گا ڈیجل انگیشن کا نام سے آپ کو نام سے آپ کچھ نہیں آتا تو آپ کیا ہولے ہو کہ اس میں ڈیجل فیول یوز ہوتا ہے لیکن ڈیجل فیول کا مطلب آپ کو بتانا ہوگا کہ جو جیسے دیجر فیل کا مطلب کیسے اس میں اینٹری ہوتی ہے اور کون سا اینکشن ہوتا ہے تو جیسے یہ آپ کا ہوگیا یہ آپ کا ہوگیا سلینڈر یہ ہوگیا پسٹا یہ تو آئیسی انجین کا کون سیپٹ ہے اندر کیا ہوگا کمبائشن ہوگا یہ آپ کا کنیکٹنگ روڈ اور یہ کنیکٹنگ روڈ یہ کنیکٹنگ روڈ اب جو انلیٹ والو جو ہوگا نا انلیٹ والو میں آپ کا کیول ایر اینٹر کرے گی اینٹر کرے گی اس کے بعد یہ تو ایک جیٹ وال ہوتا ہے جب ایر اس میں اینٹر کرے گی ہم نے فسٹ جو آپ کا دیکھا تھا فوسٹ و دفت میں کیا ہوتا تھا سکسن تو پہلے سکسن ہوگا سکسن ایر یہاں پہ اینویٹ والو اوپن ہوگا ایر سک ہو کے اونج سک ہوتے ہوئے آجائے گی سک کے ہوگی کیونکہ پسٹن بوٹم ڈیٹ سینٹر سے ٹاپ ڈیٹ سینٹر پہ جا رہا ہے تو ایک سکسن کیریٹ ہوگا جیسے آپ پچھکاری ہوتی ہے ہولی پر چلانے والی دیکھا ہوگا تو پچھکاری کو جب ہمیں کیسے کھیچتے ہیں تو پانی اندر آتا ہے کیونکہ وہ سکسن کیریٹ کرتا ہے سمجھا ہے اندر کا پریشر کم ہو جاتا ہے باہر کا پریشر زیادہ ہوتا ہے ایٹموسفیرک تو ایر ابھار سے اندر آ جائے گی تھی کبھتے پھر سکسن ہو گیا اس کے بعد بوردہس سینٹر پہ آگے اس کے بعد اگر بسٹن بوردہمی ڈیریٹ سینٹر یہ آپ کا ٹاپ ڈیرٹ سینٹر ہے یہ آپ کا بورٹم دیٹ سینٹر ہے اس کے بعد اگر پشتن بورٹم ڈیرٹ سینٹر سے ٹاپ ڈیرٹ سینٹر بجائے گا تو جو اے رہا ہے وہ کیا ہوگی کمپریس ہوگی تو اس لیے ہم بولیں گے کمپریشن تو اسٹروک تو سیم یہ جو پیٹرول میں تھے سکشن کمپریشن پاور سٹوک ایک جس وہ سیم اسٹروک یہاں پہ ہوئے تیسرا جو اسٹروک ہوگا وہ کیا ہوگا تیسرا جو ہوگا اب دیکھئے اس میں یہاں پہ کمپریشن یہاں پہ پہنچ چکا ہے آپ کا پسٹن اب کیا ہوگا اس میں تو سپارک اگنیشن سے مارچس کی تیلی سے پاور مل جاتی تھی لیکن اس میں کیا ہوگا اب ایر اتنی کمپریشن ہو چکے اس میں بس آپ فیول ڈال دو فیول ڈال دو اب اس میں کیا ہوگا اس میں ہوتا ہے فیول انجیکٹر جیس اس میں اسپارک اگنیشن اسپارک پلگ ہو جاتا ہے اس میں ہوتا ہے فیول انجیکٹر تو فیول انجیکٹر نام سے اس پر انجیکٹ فیول کو انجیکٹ کرتا ہے فیول کو انجیکٹ کرتا ہے اور اس میں بلتی ہے پاور تو اس کو بلتے ہیں پاور سٹروک ڈیزل انجن میں ڈیفرنس مجھایا ڈیزل انجن میں سپارک انگیشن ہوتا تھا ماتشکتی لی ڈیزل انجن میں فیول انجیکٹ ہے فیول انجیکٹ ہوتا ہے وہ فیول کو انجیکٹ کرتا ہے اور کمپریس جو یہ ہے وہ اتنی گرم ہو جاتی ہے اتنی ہائی کمپریس ہو جاتی ہے کی فیول کی ایک بون جاتے ہی وہ برن ہو جاتی ہے جیسے ہی وہ برن ہوگی ڈیزل انجن میں جیسے کی آپ کا جو ڈیزل انجن میں مین کیا تھا آپ کا پہلے ایر انٹر کرے گی کے بعد ایر انٹر کرے گی اور پیٹرول جو انجن تھا پیٹرول انجن میں کیا تھا ایر فیول مکسن انٹر کرتا تھا فیول ایر کے ساتھ ہی مکس ہو گیا انٹر کرتا تھا یہ کہاں پہ مکس ہوتا آپ سبھی کو بتا ہوا کارگوریٹر کارگوریٹر کی حال سے یہ مکسنگ کی جاتی ہے ایک ایک دم سما ایک دم ریکوائیڈ ریشیو میں ایسا نہیں کسی بھی ریشیو آپ مکس کر دو اور دوسرا کیا تھا دوسرا تھا اس میں کمپریشن کمپریشن اگنیشن اس کو کمپریشن اگنیشن کیوں گلتے ہیں 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 کیونکہ اس میں سپارک پلگ ہوتا ہے ایئر فیول میکشور کمپریس ہونے کے بعد اس پارک کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس میں کوئی سپارک نہیں چاہیے اس میں فیول ایڈ کر تو کمپریس ہو جائے گی کمپریس ایک دم سے آگ لگ جائے گی اس میں ٹھیک ہے ڈیزل کی جاتے ہیں تو یہ ٹیزل انجن ہو گیا یہ پیٹر انجن ہو گیا اور فور سٹوک تو اس میں چار سٹوک ہوتے ہیں اور یہ فور سٹوک میں آپ کی جو چار سٹوکوں ایک اور انالیسیس سمجھ میں آتا ہے ایک سکسن میں جب وہ ایک سکسن کرتا تو دو ریولیوشن ہوتے ہیں آپ اسے اگری ہویا ہے نا کیوں دو ریولیوشن ہوتے ہیں جیسے ایک سکسن ہوا دیکھیں کیسے دو ریولیوشن ہوتے ہیں یہ باتم دیٹ سینٹر یہ ٹاپ سوری یہ ٹاپ دیٹ سینٹر یہ باتم دیٹ سینٹر ایک سکسن سکسن کا مطلب ایک بات سکسن ایر اندر آگئی ایک بات اندر ایر آگئی اس کے بعد چار سٹوک جو ہوتے ہیں نا بوٹم دیٹ سینٹر سے ٹاپ دیٹ سینٹر تو اس میں کرنگ کتنا غمیگا 180 پھر بوٹم دیٹ سینٹر سے ٹاپ دیٹ سینٹر یہاں سے یہاں ایسے گیا ایسے گیا تو کرنگ ایک بات روٹیٹ ہو گیا اور ابھی تو آپ کا دو سٹوک کمپلیٹ ہوئے کونسا سکسن اور کمپریشن پھر تیسر پاوی سٹوک پھر ایک جوز پھر ایک روٹیشن ہوگا تو ایسے ملا کے دو روٹیشن ہوتے ہیں ایک بات سکسن میں تو فور سٹوک انجن میں ایک بات سکسن کرو دو ریبولیشن پاؤ دو بار گم جائے گا آپ کا ویل جواب کا یہاں سے جو ویل کنیکٹ ہوگا نا ایک بار گم جائے گا یہ بارا ہوتے گی کسے گو ملے گا ایک بار ایسے سقسن کمپریشن پاور سٹوک ایکسپینشن کتنی بار گوما تو ٹائم سو ٹو روٹیشن ہوتے ہیں پاور فور سٹوک میں تو روٹیشن ہوتے ہیں جبکہ دبل جو سٹوک ہوتا نا جو تو سٹوک جو انجن ہوتا نا اس تو سٹوک میں کبھل دو سٹوک ہوتے ہیں تو ایک بار سقسن کروگے تو کبھل ایک ہی ریولیشن ملے گا تو کون سا چیڑ بانتے ہے کس میں زیادہ ایڈوانٹے ہیں کس میں زیادہ ایڈوانٹے ہیں فور سٹوک انجن میں سمجھ میں آئی تو یہ آپ کسی جو بھی آپ سے کوئی پوچھے سب کے بارے میں آپ یہ جان کریے دیتا ہوگی ٹھیک ہے ایک بات اور اہم بلکس کر دیتا ہوں جو پیٹرول جو انجن ہوتا ہے نا یہ آپ کی knowledge کیجئے پیٹرول انجن کا جو سلینڈر ہوتا ہے نا بہت چھوٹا سا ہوتا ہے ھنا اٹھنا سا ہوتا ہے سیلینڈرو پشٹن دیجل جو انجن ہوتا ہے دوستو دیجل انجن کا اتنا بڑا ہوتا ہے سلینڈر اتنا بڑا سلینڈر اتنا بڑا پشٹن یا زیادہ کمپریشن کرپاتا ہے گھنٹا کمپریشن کرپیٹ کر لیتا ہے گھنٹا کی leg رہ Wal nuances bliverگیاںPower ومنonent کو جی True جب آپ کی چیزتا ہے اٹھنا بڑا آپ کا سلینڈر ہوگا اتنا ہی کمپریشن ریشو زیادہ ہوا disclose is sometimes shatter اتنا یہ جانچہ چل رہے گا جس کا بہت بڑا سلد ہے DJS کس میں Certified ڈیزل ٹرکس میں یوز کی lain demais ایووووووول Library ڈیزل جن ان پرس یا کسی غلوantas ممتاز تو ایک دیجل انجن کے اندر پسٹن سریندر پسٹن سریندر اتنا بڑا ہوتا ہے دیجل انجن کا سائز تو دیجل انجن ٹرکوں میں یوز کی جاتے ہیں یہ آپ کے کارس میں یوز کی جاتے ہیں پیٹر انجن کی کارس میں آپ کو ہائی لوڈ کی ہائی لوڈ مطلب کی زیادہ بجن کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے کم بجن کو لے جانا ہوتا ہے لیکن ٹرک میں بہت زیادہ لوڈ کو اٹھانا ہوتا ہے زیادہ سامان لے جانا ہوتا زیادہ بجن کریکن ہوتا ہے اس لئے ڈیزل انجن یوز کے جاتے ہیں تو وہ پیٹرول انجن آپ کو سپیڈ زیادہ دیتا ہے سپیڈ ان کی اچھی ہوتی ہے تو ڈیزل انجن کی ٹورک اچھا ہوتا مطلب ہے سامان بھاری سامان کو یہ لے جا سکتے ہیں اسپیڈ نہیں ہوتی ٹرک کے پاس کار ٹرک کو ایزی آور آور ٹیک کر لیتی ہے کیوں کیونکہ ٹرک میں ڈیزل انجن ہوتا ہے وہ بس سائز سائز میں جادہ ہوتا ہے لیکن ٹرک جادہ دیتا ہے اسپیڈ کم دیتا ہے کم کیوں دیتا ہے اس کا ویزن سمجھا دیتا ہے دیکھیں پاور کا جو ہوتا ہے نا پاور کا فرمیلہ ہوتا ہے ٹرک انٹو ہمیں گا پیٹرول انجنوں چاہاں ڈیزل انجنوں پاور آپ کی کونسنٹ آئی جہاں سے پاور ڈبلپ ہو دی ہے چاہے انجن کا سائز کتنا بھی آپ بڑھا کر دو چاہے کتنا بھی چھوٹا کر دو پاور تو سیم ہوگی اب اس پاور ہم کس میں یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو سپیڈ میں یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں ہم مطلب کی سپیڈ بڑھانا چاہتے ہیں تو ٹرک کم ہو جائے دیفینیٹلی کی پاور تو کونسنٹ ہے تو یہ ہوتا ہے پیٹرول انجن کا کونسنٹ ہم پیٹرل انجن میں چاہتے ہیں کہ سپیڈ ہم کو زیادہ ملے فراری جو فراری جو کار ہوتی ہے ہم کو مطلب نہیں ہے کہ اس میں ایک آدمی بیٹھے چار آدمی بیٹھ جاتے ہیں تو فراری چل ہی نہیں بھائی چار پانچ آدمی اگر ایک چار بیٹھ گئے لیکن اس کی سپیڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی بہت زیادہ سپیڈ ہوتی ہے فراری کی جو اگر تو یہ ہوتا ہے پیٹرول انجن کا کونسنٹ اگر ہم ٹرک زیادہ چاہتے ہیں اگر ہم ٹرک زیادہ چاہتے ہیں ہم سامان کو زیادہ اٹھانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہماری گاڑے کے اندر چھے آدمی چلے آٹھ آدمی چلے یا بہت زیادہ سامان ہم اس کو اٹھانا چاہتے ہیں تو ہم ٹرک کو زیادہ کریں گے یہ تو کونسنٹ ہے تو امیرہ کم ہو جائے گی اور یہ اس لیے تو وہ زیادہ تیز نہیں چلوائے گی تو یہ ہوتا ہے ٹرک کا کنسٹ ٹرک تو ٹرک سامان آپ کا زیادہ دے جائیں گے لیکن سپیڈ اتن کی کم ہوگی اب ٹرک کو کیسے ٹرک بڑھ گیا اس کا فیلنگ آپ کو سمجھ میں آئی ٹرک میں نے کیسے وڑھایا دیکھیں ٹیجل انجن ٹرک زیادہ دیتا ہے اس کا ہوتا ہے اس کا تائر ہوتا ہے توورے بہتا ہوتا ہے توftig HELP کا فارمولا کیوں ہے کا مختلف طورٹ بہتاrolب بہتاڑ جیدون ساکتے ہیں تو پرپنگلہ آر بہتا زیادہ جاتا اور اور جبتا ہوتا ہے تو تو یہ بڑا بلانyor اجند میں آیا جاتا ہے تو حالت میں کوئی پیسے کچھ کرنا کیوں جائے گا تو ٹور کا مطلب آپ فیل سے سمجھئے ٹور کا مطلب ہے پائیا اتنا بڑا بنایا جائے گا جس سے کہ وہ ایک بار میں اتنا گھوم جائے اور اتنا سیم پاور ہے آپ کی پاور سیم ہے پیٹرل انجن ہو یا ڈیجل انجن ہو پاور بلکل سیم آئے گی ایسا یہ پیٹرل انجن میں پاور کم آتی ہے پاور کا یوٹیلائز آپ کس میں کر رہے ہو آپ پاور کا یوٹیلائز اومیگا بڑھانے میں کر رہے ہو یا پاور کی یوٹیلائز ٹورک میں کر رہے ہو آپ کو ٹورک میں اگر یوٹیلائز کر رہے ہو تو آپ اس ٹائر کے سائز کو بڑا بنا ہوگی ملکہ کرین کا آپ بڑا بنا ہوگی ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ہوتا ہے ڈیجل انجن کا کونسپ تو میرے خیال سے اس ویڈیو کو لیے اتنا ہی آپ کو سارا کچھ سمجھ میں آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ساری جان کر یہ اچھی لگی ہوں تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ اپنے فرنس کے ساتھ سیئر کیجئے کمنٹ سیکشن میں میرا جرور بتائیں اور اسی طرح کے کنسیپچول ویڈیوز فیل کے ساتھ اور ایجلی آسان بھاسا میں سمجھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو جرور سبسکرائب کیجئے تھینکیو سو مچ